الحمدللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو ان سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ صلوات اللہ تبارک وتعالی علیہ و علیہ و علیہ و اصحابہ و دریاتہ و اہل بیتہ و اہل طاعتہ و بارک وسلم تسلیم کیسیران اما باد فعووز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ مولانا العظیم اس سورت کا نام سورت العلق ہے اور ہم اپنی بولچال میں سورہ اقرأ بھی بول دیتے ہیں یہ سورت مکی ہے یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی بلکہ اس سورت کی جو شروع والی پانچ آیتیں ہیں وہ سب سے پہلے گار ہیرہ کے اندر نازل ہوئی یہ مکت المکرمہ میں ایک گوفہ کا نام ہے گار کا نام ہے جس کو ہیرہ کہتے ہیں اس سورت کے اندر انیس آیتیں ہیں یہ پہلے نمبر کی سورت کہی جاتی ہے یعنی اللہ کے یہاں سے اترنے کے اعتبار سے پہلی سورت اور قرآن مجید کے موجودہ نسخوں کی ترتیب میں یہ چھینوے نمبر کی سورت شریفہ ہے پہلی پانچ آیت کا ترجمہ سن لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کے نام کی برکت حاصل کرتے ہوئے میں پڑتا ہوں جن کی رحمت سب کے لیے ہیں جو بہت زیادہ رحمہ کرنے والے ہیں اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا نام لے کر قرآن پڑھو جس رب نے اللہ نے سب کچھ پیدا گیا جس رب نے انسان کو جھمے ہوئے کھون سے پیدا گیا اے نبی تم پڑھو اور تمہارے رب سب سے زیادہ کرم والے ہیں جس رب نے اللہ نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی اس رب نے انسان کو وہ باتیں سکھائی جن باتوں کو وہ انسان جانتا نہیں تھا اس سورت کا نام الک کیوں الک کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں جمع ہوا جو کھون ہوتا ہے اس کو الک کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر طرح کا کھون جمع ہو یا بہتا ہوا ہو ہر ایک کھون کو الک کہتے ہیں یہ آئیے کہ جو کھون بہت زیادہ لال ہو سرخ ہو اس کو الک کہتے ہیں اس سورت کی دوسری آیت میں انسان کو الک یعنی جمع ہوئے کھون سے پیدا کرنے کی بات اللہ نے فرمائی اس پر سے اس سورت کا نام سورت الالق بنا ہو یہ سمجھ میں آتا ہے ایک ناپاک منی کا قطرہ جو تھوڑے دینوں میں جمع ہوا کھون بن جاتا ہے اس میں بہت ساری تبدیلیاں ہوتی ہے اور پھر ایک مکمل انسان کی شکل بن دی ہے یہ اللہ تعالی کی بڑی قدرت ہے عظیم قدرت ہے جس کو اس سورت کے اندر سمجھایا گیا اس پر حضرت شیخ صادی کا ایک شیر بھی ہے زانبر افگند قطرہ درشوییم زب صلب آور دنطفہ درشکم وزان قطرہر لولوئے لالا کنت وزی صورتہر سروے بالا کنت اللہ کی قدرت سمجھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کے وقت دو قطرے اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں ایک قطرہ ہوتا ہے جو باپ کی پیٹ سے ماں کے پیٹ میں جاتا ہے اس ناپاک قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت انسان پیدا فرماتے ہیں اور ایک قطرہ شبنم کا جھانکڑ کا جو رات کے وقت گرتا ہے آسمان کی طرف سے بادلوں کی طرف سے اور دریہ کے اندر سیپ جو ہوتی ہے چھپ اس کے موں کے اندر جاتا ہے اور وہ خوبصورت موٹی بن جاتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اللہ تعالیٰ کی کیسی عجیب پیاری اور نیرالی قدرت ہے اب یہ کچھ تھوڑی بہت ہسٹری اور تاریخ اور اتحاس بھی سمجھ لو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے علیل اعلان نبی بنایا آپ کے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے یہ پانچ آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری یہ پانچ آیت کے آنے کے بعد تقریباً دھائیہ تین سال تک قرآن کا آنہ بند ہو گیا رک گیا اس کو فترت کا زمانہ کہتے ہیں اس زمانے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوتا تھا بہت گم ہوتا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل آمین کو بھیجا اور سورہ مددسیر کی آیتیں نازل ہوئی اور اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ہی حالت ہوئی جیسے کہ یہ سورہ قرآن کی پہلی پانچ آیت کے وقت پر کیفیت اور حالت ہوئی اور وہ سورہ مددسیر بھی ادھوری تھی کہ پھر اللہ کی طرف سے سورة الفاتحہ الحمد والی سورت آئی تو یوں کہنا چاہیے کہ سب سے پہلی اترنے والی یہ پانچ آیتیں ہیں اس کے بعد ڈھائی تین سال کے بعد سورہ مددسیر کی آیتیں اتاری گئی لیکن سورت پوری نہیں تھی اور اس کے بعد الحمد والی پوری سورت اللہ تعالی نے نازل فرمائی اتاری اس طرح حضور کے نبی ہونے کا اعلان ہو گیا اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مکت المکرمہ میں رہتے تھے عمر مبارک چالیس سال کو ہونے آئی تو حضور کو سچے سچے خواب آنا شروع ہوئے ساپ ساپ خواب آنا شروع ہوئے اتنے سچے اور اتنے ساپ سترے خواب ہوتے تھے کہ رات کو ایک خواب دیکھا اور صبحوں میں ایسا ہی ہوتا تھا اس کی تعبیر سمجھنے کی اور نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی دیکھو جو سچے خواب ہوتے ہیں نا وہ سچے خواب دو طرح کے ہوتے ہیں بعض سچے خواب ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی تعبیر خود بخود سامنے بالکل ظاہر ہوتی ہے اور کچھ سچے خواب ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی تعبیر نکلوانی پڑتی ہے جانکاروں کے پاس ماہروں کے پاس تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سچے خواب آتے تھے وہ اتنے ساپ ستھرے ہوتے تھے کہ رات کو دیکھا اور صبحوں میں ایسا ہی ہو جاتا تھا گویا جو کل ہونے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ رات کو پہلے حضور کو خواب میں دکھا دیتے تھے آئندہ فیوچر میں بھوشیہ میں جو ہونے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ حضور کو خواب میں رات میں پہلے ہی دکھا دیتے تھے ایسا سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی بہت اچھی لگنے لگی کہ سب لوگوں سے الگ تھلگ رہے تنہائی میں رہے عبائقانت میں رہے پرائیونسی میں رہے اور تنہائی میں جا کر کے عبادت کرے تو مکہ کے باہر اس زمانے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں مکہ کے باہر ایک پہاڑ ہے جس کو جبل النور کہا جاتا ہے جبل عربی میں پہاڑ کو کہتے ہیں اور نور ماؤنٹین جبل نور نور پہاڑ جب ہم مروہ کی طرف سے نکلتے ہیں تو جنت المعلہ قبرستان آتا ہے وما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی قبر مبارک ہے پھر اس طرف آگے جاتے ہیں تو یہ ان نور پہاڑ آتا ہے جو حرم شریف میں سے بھی نظر آتا تھا ابھی تک اب تو بڑی بڑی عمارتیں بن گئی اور اسی پہاڑ کے اوپر یہ گار ہے گوفہ ہے کیو ہے جس کو ہیرہ کہتے ہیں بہت سے ہمت والے لوگ اس پہاڑ پر چڑھتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے فوراں چلے جاؤ تھنڈک تھنڈک میں چڑھنا آسان ہوتا ہے اڑی تین گھنٹے اوپر چڑھنے کے اندر لگ جاتے ہیں اور وہاں گارے ہیرہ میں بیٹھتے ہیں تو پہلے جب یہ بڑی بڑی بیلڈنگیں نہیں تھی تو وہاں سے ڈائی ریک کعبہ شریف نظر آتا تھا حجرِ اسود والی سائیڈ نظر آتی تھی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گار میں جانے لگے اور اتنا رہتے تھے کہ گھر والوں کی خیر خبر کی ضرورت جب تک نہ ہوتی وہیں رہتے جب گھر والوں کی خبر پوچھنے کی ضرورت ہوتی تو اتر کر کے تشریف لے آتے ساتھ میں کچھ ضروری ناشتہ وغیرہ لے جاتے پانی لے جاتے اور جب وہ ختم ہو جاتا تو ماں خدیجہ کے پاس تشریف لے آتے ایک مرتبہ تو پورا مہینہ یعنی رمضان کا پورا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں گارِ ہیرہ میں گزارا رات بھی وہیں دن بھی وہیں پورا وہیں رہتے تھے ساتھ میں سوکھا مکہ کچھ ناشتہ پانی لے جاتے تھے معلومہ عبادت کرنے کے لئے کچھ کھانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے اچھا کھاؤ اچھی عبادت کرو اور وہاں بیٹھ کر کے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگاتے تھے توجہ لگاتے تھے اللہ کی قدرت میں تفکر اور غور کرتے رہتے تھے معلوم ہوا کہ انسان کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف جھمانا بہت ضروری ہے اللہ کی طرف دھیان ہو جاوے توجہ ہو جاوے انعبت ہو جاوے ایک برتبہ حضور وہیں گار میں بیٹھے ہوئے تھے گوفہ میں تھے کہ حضرت جبرائیل امین آگئے اللہ کے فرشتوں کے سردار جبرائیل امین آگئے یہ فرشتے پچھلے زمانے میں بھی نبیوں کے پانس اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے وہ آگئے اللہ اکبر پہلے کبھی ان کو دیکھا نہیں اچانک دیکھا پہچان بھی نہیں جبرائیل آگئے اصلی حالت عجیب و غریب کیسی حالت اور آکر کے جبرائیل نے تو سیدھا یوں کہا اکراء اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو اکراء پڑھو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مَا أَنَا بِقَارِئِن مجھے پڑھنا آتا نہیں ہے میں پڑھنے والا نہیں ہوں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے یعنی دنیا میں کسی سے یہ لکھنا پڑھنا آپ نے باقائدہ سیکھا نہیں تھا مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ عَلَى الْإِيمَانِ خود قرآن میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب ایمان لکھنا پڑھنا کیا ہوتا ہے آپ کچھ نہیں جانتے تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ جبرائیل جو کہہ رہے ہیں کہ پڑھو تو کیا پڑھنے کا کیسے پڑھنے کا وہ بھی کچھ معلوم نہیں وہ تو ڈائریک آرڈر کر رہے ہیں کہ پڑھو تو کیا پڑھے کیسے پڑھے جنرلی کیا ہوتا ہے کہ کوئی لکھی ہوئی چیز ہو وہ سامنے رکھ کر کے کہ یہ لکھا ہوا دیکھو اور پڑھو جنرلی یہ ہوتا ہے اسی لئے کیا پڑھنے کا کس طرح پڑھنے کا کوئی لکھی ہوئی چیز پڑھنے کی یائے کہ وہ زمو زبانی پڑھائیں گے اور پڑھنے کا کچھ معلوم نہیں تھا اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو پڑھنا آتا نہیں ہے تو جبریل نے حضور کو اپنی آگوش میں لے لیا اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنے نورانی پروں کے درمیان میں لے لیا اپنے بازووں کے اندر لے لیا اور دبایا حضور کو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اس طریقے سے دبایا کہ مجھے تکلیف ہونے لگی اللہ اکبر پھر اس کے بعد مجھے چھوڑ دیا معلوم ہوا کہ جب پڑھنا آدمی شروع کرے تو پڑھنا نہ آتا ہو تو کچھ تکلیف تو ہوتی ہے جیسے جبریل امین اللہ کی طرف سے پڑھانے کے لئے آئے تھے تو انہوں نے حضور کو دبایا اور چھوڑ دیا حضور کو تکلیف بھی ہوئی اس لئے بچوں کو شروع شروع میں پڑھنے میں کچھ تکلیف ہو کچھ سختی ہو تو ماں باپ استاد کو کھلے دل سے اجازت دے ہوئے اس لئے کہ شروعات میں کچھ سخت انداز کچھ تکلیف کا انداز بھی ہو سکتا ہے اور وہ بچے کے لئے فائدے کی چیز ہوتی ہے تو دبایا حضور کو تکلیف ہوئی اور اس کے بعد چھوڑ دیا پھر دوبارہ جبریل کے رہے ہیں اے کارا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو تو میں نے جواب دیا حضور فرماتے ہیں کہ مجھے تو پڑھنا نہیں آتا پھر دوسری مرتبہ ایسا ہوا دبایا تکلیف ہوئی پھر حضور نے یہی جواب دیا پھر تیسری مرتبہ دبایا پھر کہا اکارا تو میں نے کہا مجھے تو پڑھنا نہیں آیا اب جو تیسری مرتبہ مجھے دبایا اور چھوڑ دیا تینوں مرتبہ جبریل امین نے حضور کو دبا کر کے چھوڑ دیا پھر جبریل امین نے کہا کہ پڑھو واہ واہ حضور کی زبان مبارک پر یہ پانچ آیت آگئے جبریل نے پڑھا دی جبریل نے سکھا دی وہ جبریل نے اپنے بازوں میں اپنے سینے سے لے کر کے جو دبایا تو اس کا فائدہ کیا ہوا اللہ کے یہاں سے جو قرآن آیا اللہ کے یہاں سے جو وحی آئی اس کا بوجھ اس کا وزن اٹھانے کی طاقت استعداد حضور میں پیدا ہو گئی تو جبریل امین نے جو دبایا نا اس میں کوئی سزا نہیں تھی یہ تو قرآن جیسی مضبوط چیز وحی جیسی مضبوط چیز جو اللہ کے یہاں سے آ رہی تھی اس کے بوجھ کو اس کے وزن کو اٹھانے کی سہن کرنے کی استعداد طاقت کیپی سیٹی حضور کے اندر پیدا کرنی تھی حضور نے یہ پانچ آیت پڑی اور پھر جبریل بھی چلے گئے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گار میں سے باہر نکلے اور سیدھے اپنے گھر تشریف لے آئے اس وقت حضور کی ایک ہی بیوی تھی ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ یاد رکھنا جب تک ماں خدیجہ زندہ رہی نے تو حضور نے کوئی دوسری شادی نہیں کی حالانکہ ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے عمر میں پندرہ سال بڑی تھی لیکن حضرت خدیجہ جب تک زندہ تھی حضور نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا گھر آئے اور ماں خدیجہ کو آکے کیا کہا زم ملونی زم ملونی مجھے کپڑے اوڑاؤ مجھے کپڑے اوڑاؤ اس لئے کہ حضور کو بخار چڑ گیا ہے تیز بخار جس کو اپنی آنکھ کھینچ بولتے ہیں ماں خدیجہ کو فرما رہے ہیں زم ملونی زم ملونی حضرت خدیجہ نے آپ کے اوپر کپڑے اوڑا دیئے جب کپڑے اوڑا دیئے تو اس کی وجہ سے حضور کا بخار کابو میں آ گیا تھنڈی اتر گئی جو کانپ رہے تھے وہ اتمنان سے ہو گیا اب دیکھو دھیان سے سمجھو حضور کو جو بخار آ گیا ہے کانپ رہے تھے وہ اس لئے کہ آج سے آپ علل اعلان اللہ کے نبی ہو گئے اللہ نے آپ کو ذمہ داری سوپ دی نبی بنا دیا انسانیت کو ہدایت کی ذمہ داری سوپی کہ ہدایت کی بات انسانوں کو پہنچانا ہے اس کا وزن اتنا اس کا بوجھ اتنا یہ اتنی بڑی ذمہ داری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانپنے لگے بخار چڑ گیا کوئی جبرائیل کا ڈر نہیں تھا حضور کو چونکہ حضور کی شانت جبرائیل سے بھی بہت اونچی ہے جبرائیل اگر تمام فرشتوں کے سردار ہے تو ہمارے حضور تمام مخلوقات میں سب سے ابزل ہے تمام مخلوق میں سب سے ابزل مقام حضور کا بعد اس خدا بزرگتوئی قصہ مختصر یعنی اللہ کے بعد کوئی سب سے بڑا اونچہ مقام کا سب سے بڑا اونچہ مقام ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک فرشتے کو جس کو کبھی دیکھا نہیں اس کو پہلی مرتبہ دیکھا اصلی حالت میں دیکھا تو طبیعت کے اوپر ایک گبرات در کا ماحول ہو گیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور کو چادر اڑائی کمبل اڑا دی اور حضور کا بخار کچھ کابو میں آ گیا اور دل جو کانپ رہا تھا وہ بھی تھنڈک ہو گئی تو حضور نے ماں خدیجہ کو پورا قصہ سنایا کہ خدیجہ وہاں گوفہ میں کیا ہوا گارِ ہیرہ میں کیا ہوا پورا قصہ سنایا کہ اس طرح کوئی آیا حضور جانتے نہیں تھی کہ یہ جبرائیل ہے کوئی آیا انہوں نے مجھے پڑھنے کے لئے کہا پھر مجھے تین بار دبایا پھر یہ پانچ آیت مجھے پڑھائی پوری بات حضور نے ماں خدیجہ کو سنائی مرد اپنی بیوی کو اس طرح گھر کی مرد اپنی بیوی کو اس طرح ضروری باتیں سنا دے وے تو ہو سکتا ہے کہ بیوی کی طرف سے کوئی رہبری اور مدد ہو جاوے تو اب بہت دھیان سے سننا کہ جب ماں خدیجہ نے حضور کو جب ماں خدیجہ نے حضور کو پوچھا اور حضور نے پورا قصہ سنایا تو ماں خدیجہ نے کیا کہا سب سے پہلی بات کہا اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو ناکام نہیں ہونے دیں گے اللہ کبھی آپ کو برباد اور حلاق نہیں ہونے دیں گے یہ ماں خدیجہ نے سب سے پہلی بات کہیں دیکھو عورت کیسی ہو جو شوہر کو سنبھال لے وے تکلیف کے وقت پر بیماری کے وقت پر الجھن کے وقت پر پریشانی کے وقت پر اپنے شوہر کو سنبھال لے وے شوہر کی مدد کر لے وے اس کا نام بیوی کہلاتی ہے اور جو بیوی تکلیف کو زیادہ کرے الجھن کو اور زیادہ بڑھا وے دکھ میں اور پلس دکھ کرے تو وہ جو ہے اچھی عادت نہیں ہے سب سے پہلی بات ماں خدیجہ نے کیا کہی کہ اللہ آپ کو کبھی برباد نہیں ہونے دیں گے پھر ریزن کیا بتلایا کوئی آدمی بہت یقین سے کوئی بات کے تو اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتا ہے کوئی کارن ہوتا ہے کوئی وجہ ہوتی ہے تو ماں خدیجہ نے کیا وجہ بتائی وجہ دھیان سے سنو نمبر ایک آپ سیلہ رحمی کرتے ہیں یعنی رشتے داروں کا حق ادا کرتے ہیں نمبر دو جو بوجھ میں دبے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں نمبر دین جو بے روزگار ہوتے ہیں ان کو آپ کام پر لگا دیتے ہیں نمبر چار مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں نمبر پانچ مصیبت میں فسے ہوئے انسانوں کی مدد کرتے ہیں دیکھو یہ پانچ بڑے بڑے کام ماں خدیجہ نے بتلائے کیا بتلائے ماں خدیجہ نے کہ حضرت خدیجہ بہت ہوشیار عورت تھی ایجوکیٹیٹ تھی پڑی لکھی تھی اور ایسا لگتا ہے کہ تورات انجیل جو پہلے زمانے میں آسمانی کتابیں تھی اس میں کہیں پڑا ہوگا یا پچھلے زمانے کے بڑے بڑے علماء سے ماں خدیجہ کو یہ بات معلوم ہوئی ہوگی کہ جس انسان میں اچھے اخلاق ہوتے ہیں وہ انسان کبھی برباد نہیں ہوتا کبھی محروم نہیں ہوتا دیکھو یہ پانچ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے بھی کرتے تھے جب آپ کو اللہ نے نبی نہیں بنایا اس زمانے میں بھی یہ پانچ کام کرتے تھے اور یہ وہ پانچ کام ہیں جو بہت اونچے اخلاق ہیں بہت بڑی اونچی پیاری عادتیں ہیں اور یہ وہ پانچ عادت اور اخلاق ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ آخرت میں تو جنت دیں گے انشاءاللہ اللہ راضی اور خوش ہوں گے لیکن دنیا میں بھی ان پانچ کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کبھی برباد نہیں ہونے دیتے ہیں بس یہ پانچ اخلاقی کام اپنی زندگی میں اتارو نمبر ایک رشتے داروں سے اچھا سلوک نمبر لو جو لوگ بوجھ میں دبے ہو کوئی قرض میں دبا ہے کوئی تکلیف میں دبا ہے تو اس کا بودھ خوش اٹھا لو یعنی اس کے قرض میں مدد کرو کام میں مدد کرو نمبر تین بے روزگار لوگوں کو کام پہ لگاؤ نمبر چار مہمانوں کی مہمان نبازی کرو نمبر پانچ مسیبت میں فسے ہوئے آدمیوں کی مدد کرو اس وقت یہ پانچوں کام کرنے کا گولڈن چانس ملا ہوا ہے کر لو حضور کو تسلی دی ماں خدیجہ نے سمجھا لیا حضور کو اور یہ پانچ بڑی قیمتی بات بتلائی اس کے بعد ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کہ گھر سے نکلی کہاں گئی حضور کو لے کر دیکھو یہ سب سے پہلی شروع کی بات حضور کیسے نبی بنائے گئے ورقا ابن نوفل نام کے ایک آدمی تھے ورقا یہ نام ہے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سگائی میں چچازاد بھائی ہوتے تھے رشتے داری میں چچا کے بیٹے ہوتے تھے یہ ورقا بہت لمب عمر ہوئی بہت لمب عمر اور یہ حضور کو نبوت ملنے سے پہلے بت پرستی کرنے سے انہوں نے توبہ کر لی تھی اور اس زمانے کے اندر جو سچا دین تھا عیسائی دین نصرانی دین انجیل والا دین حضرت عیسی علیہ السلام والا دین وہ انہوں نے قبول کر لیا تھا اور وہ مکہ کے تھے اس لئے عربی زبان تو جانتے ہی تھے عبرانی زبان ہبرو لینگویج وہ بھی انہوں نے سیکھ لی تھی اور انجیل کو عبرانی سے عربک میں لکھتے تھے ٹرانسلیشن کرتے تھے لیکن بہت بڑے ہو چکے تھے آنکھ بھی ان کی چلی گئی تھی حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ورقہ کے پاس لے گئی اور کہا اے میرے چچازاد بھائی ذرا اپنے بھتیجے کی بات تو سنو یعنی حضور کے لئے کہا کہ ان کی بات سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں محلوم ہوا کسی ایسی کوئی نئی انوکھی بات پیش آ جاوے تو جو علم والے ہو دین والے ہو ان کو جا کر کے پوری بات بتلا کر کے راستہ معلوم کرنا چاہیے ورقہ بڑے بڑے تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ بتاؤ کیا ہوا تو حضور نے گار ہیرہ میں جو کچھ ہوا سب بیان کر دیا پوری بات بتلا دی کہ اس طرح جب کوئی آیا تھا حضور نہیں جانتے تھے کہ جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے پڑھنے کے لئے کہا مجھے تین بار دبایا اور مجھے پھر یہ پانچ آیتیں پڑھائی پوری بات ورقہ نے اتمنان سے سنی اور پھر ورقہ نے کیا کہا اوہو بھتیج محمد یہ جو تمہارے پاس کوئی آیا تھا نا وہ آنے والا ناموسیانی فرشتہ تھا جن کو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پانس بھی بیجا تھا اب وہ آپ کے پانس آ گئے وہ یا ورقہ سمجھ گئے اور ورقہ نے سمجھایا کہ آج سے آپ اللہ کی نبی بن گئے اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا پھر وہ بڑے اببہ بڑے ورقہ کیا کہنے لگے کاش افسوس کر رہے ہیں تمنا کر رہے ہیں عرضو کر رہے ہیں کہ جب آپ کو نبوت مل رہی ہے تو ایسے زمانے میں میں طاقت والا ہوتا طاقت والا ہوتا تو کیا کرتا میں آپ کی مدد کرتا آپ جب لوگوں کو ایمان کی دعوت دیں گے تو میں آپ کے ساتھ رہوں آپ کی مدد کروں آپ کے ساتھ ساتھ میں رہوں پھر ورقہ نے ایک عجیب بات کہی بڑی عجیب بات کہنے لگے ورقہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکالے گی یعنی یہ مکہ والے یہ قریشی لوگ آپ کو مکہ سے نکالیں گے وہاں تک کاش کہ میں زندہ رہوں اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تعجب ہوا حضور نے تعجب سے پوچھا کیا میری قوم مجھے نکال دے گی تو ورقہ کہنے لگے یقیناً آپ کی قوم نکالے گی اس لئے کہ جب بھی کوئی آدمی اللہ کا بندہ اللہ کے نبی کوئی حق بات لے کر آتے ہیں سچا دین لے کر کے آتے ہیں تو ان کی قوم ان کو ستاتی ہے اس لئے آپ کو بھی آپ کی قوم قریشی لوگ ستائیں گے اس لئے اگر اس زمانے میں میں زندہ رہتا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا لیکن حضرت ورقہ کی عارض و دوری رہ گئی اور تھوڑے دن کے بعد حضرت ورقہ کا انتقال ہو گیا اور حضرت ورقہ دنیا سے چلے گئے انتقال کر گئے لگتا ایسا ہے اور یقین ہے کہ پچھلی آسمانی کتاب تورات انجیل وغیرہ جو حضرت ورقہ نے پڑھی تھی اس میں انہوں نے پڑھا تھا ہاں کہ آخری نبی ابھی دنیا میں تشریف لانے والے ہیں اور آخری نبی کے پانس اللہ کا فرشتہ آئے گا تو وہ بات انہوں نے پچھلی آسمانی کتابوں میں پڑھ رکھی تھی اور حضور کی ساری نشانیاں بلکہ صحابہ کی نشانیاں اللہ نے پچھلی آسمانی کتاب تورات اور انجیل میں بیان فرمائی تھی ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّورَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِلِ تو پچھلی آسمانی کتابوں کی جو باتیں تورقہ جانتے تھے اس باتوں کی وجہ سے ورقہ نے یقین کر لیا کہ یہ میرے بطیج محمد اللہ کے نبی ہے نبی بنا دیئے گئے اس لئے انہوں نے عارضو کی کاش کہ میرے اندر طاقت ہوتی تو میں مدد کرتا معلوم ہوا کوئی بھی صحیح سچی بات ہو اس کی مدد کرنی چاہیے اس کا ساتھ دینا چاہیے اس کا ویرود نہیں کرنا چاہیے اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے اور جو بھی صحیح سچی بات ہو تو اس کی مدد نہ کر سکے تو کم سے کم دل میں اچھا جذبہ اچھی نیت اچھا ارادہ رکھے کہ میرے پاس طاقت ہوتی قوت ہوتی ہمت ہوتی تو میں ضرور ان کی مدد کرتا تو اس پر بھی اللہ تعالی بہت کچھ نواز دیں تو حق کی مدد یا حق کی مدد کرنے کا حوصلہ جذبہ ارادہ نیت یہ بھی انسان کو بہت بڑا عجر سواب دلانے کے لئے کافی ہے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے باقاعدہ نبی بنا دیا گیا اور آج سے آپ نبی بن گئے جیس دن علیل اعلان نبی بن گئے جیس دن یہ پانچ آیت اللہ کے یہاں سے آئی اور اس کے بعد تقریباً ڈھائی تین سال تک جو ہے جبرائیل نہیں آئے قرآن اترنا بن ہو گیا پھر سورہ مددسیر کی آیتیں آئی اور حضرت جبرائیل ایسی محبت چھوڑ کے گئے کہ حضور کو جبرائیل کے نہ آنے سے بہت تکلیف ہونے لگی انشاءاللہ آگے کی سب باتیں آئندہ کل کی مجلس میں بیان کریں گے وَآخِرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ موسیقی